موسیقی سابق کیپٹن سلیم علی کا پی سی بی سے بقائدہ رابطہ جس ویڈیو کا جواب ماں کا ان کا ٹرانسکر پٹ نہیں ملا ٹرانسکر پٹ میلنے تک جواب دیں گے وزیراعظم کی زیرے قیادت صدارت وفاقی کبینہ کا جلاس چینی بہران پر کمیشن کو تین ہفتے کی محلت چھوٹے کاروبار کو پچھتر عرب کی پیکج کی منظوری ویڈیو لنک میں خوابی بیس وزارہ شرکت نہ کر سکتے ملک بھر میں بیس افراد جانباگ تداد تین سو ایک ہو گئی کمانڈر اپریشن سینٹر کے مطابق اس سو چوبیس گھنٹوں میں مزید سات سو اکاون افراد میں وارث کی تصدیق جس کے بعد ملک بھر میں کرونا وارث سے مزید چودہ ہزار انکتر ہو گئی سینٹر میں کرونا انفیکشن ریٹ بارہ فیصد کم ہو کر آٹھ فیصد پر آ گیا وزیر آلہ سینٹر نے کہا انفیکشن ریٹ میں کمی بہت اچھی بات ہے کرونا وارث کے مزید سات مریضوں کے انتقال کے بعدتات بانوے ہو گئی کیا گورنر سینٹر سے ملنے والے ہر شکت کا کرونا ٹیسٹ کیا جائے گا حکومت کی حکمتی عملی کیا ہوگی شکار گورنر نے بہت سی سیاسی ملاقاتیں کی بائیس اپریل کو ہیدراباد جم شور میں مصروف رہے اکیس اپریل کو تاج اور سنتکاروں کے ساتھ ملاقات کی گورنر سینٹ نے مذہبی شخصیات سے بھی ملاقاتیں کی تھی وزیر آزم عمران خان کا متاثر گورنر سینٹ کے لیے بلوچستان میں کرونا وارث بھڑنے پر حکومت کا ایکشن لوگ ڈاؤن کے خلاف ورجیوں پر گفتاریوں کا فیصلہ گفتار افراد کو کرتینا مرکز منتقل کر دیا جائے گا بہا نکلنے والے لوگوں کے لیے موٹ ہمپنا لازمی ہے دو ہزار سات سو دکانیں سیل کر دی گئی عوام نے ساتھ نہ دیا تو مکمل لوگ ڈاؤن کی طرف بھی جا سکتے ہیں بلوچستان میں کرونا وارث سے متاثر آٹھ سو ترپن افراد پنجاب میں کرونا وارث سے مزید پچانوے افراد گزر گئے لاہور میں سب سے زیادہ تیرہ سو چوراسی کیس ریپورٹ ہوئے لیول تین کی مزید تین لیبورٹریاں بن رہی ہیں سن بھر میں رمضان میں تمام جلسے جلوس پر پبندی یوم علی کے موقع پر مجالس میں جلوس نکالنے پر پبندی آئیت کر دی گئی کسی بھی قسم کے مذہبی تقریبات پر مکمل پبندی ہوگی مسجد میں ختم خیرات پر بھی پبندی ہوگی پینس نائک عبدالوحید سپاہی شہید کے اہل خانہ سے صدر اسد الوی کا رابطہ صدر مملکت نے ملک کی خاطف جان قربان کرنے پر شہدہ کو خراجی عقیدت پیش کیا دونوں جوانوں نے وزیرستان میں جامع شہدت نوش کیا تھا وزیرعظم سے وفاقی وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز اور مامون خصوصی برائے اطلاع ڈیفٹنر جنرل ریٹائر آسین سلیم باجوا کی ملاقات وزیرعظم نے دونوں شخصیات کو عوضہ سنبھالنے پر مبارک بات دی وزیر خاجہ کا اوائیسی اور رکنے ممالک کو خط لکھا بھارت میں مسلمانوں کے لیے سنگین خطرہ ہے ہندوستان تو آر ایس ایس اور بی جی پی کی نفرت کا تازہ واقعہ سامنے آ گیا بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کو کرونا وارس پھیلانے کا ذمہ دار کرا دیا جا رہا ہے مسلمانوں پر یہ مہم بڑی بیمانے پر جا رہی ہے بی جی پی کی منافرانہ تشدد پر شباہ شریف کی مضاہمت کہا بی جی پی انتہا پسند کم نظر اور ایس ایس کے زیر اثر ہے سوچی سمجھی حکمتی عملی کے تحت کرونا وارس کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹہرایا جا رہا ہے اقوام مہتادہ اور دنیا کے بھارتی مسلمانوں پر ظلم رکھ ملک میں کھانے پینک کی ایشیاہ کے دام بھڑ گئے سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں زافہ پنجاب کی مختلف شہروں میں دو گناہ داموں پر چیزوں کی فروخت سندھ میں عوام مہنگائی سے پرشان حیدراباد میں بکرے کا گوشت پانسو کے بجائے یارہ سو روپے کلو بیچا جا رہا ہے سکر میں پھلوں کی قیمت میں فی کلو بانسو دو روپے کا زافہ بھاورپور میں بھی مہنگائی سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے ڈولر ایک روپے سترہ پیسے مہنگا ایک سو اکسٹھ روپے پیسٹ پیسے پر بند پاکسن سٹاک چینج میں سو انڈیکس میں دو سو اترتیس پوائنٹس کا زافہ سو انڈیکس بتیس ہزار اکارہ کی تحصیل دیپورہ کا بزار مدانے جنگ بن گیا دیپورہ میں بلدیا ملازمین اور پولیس کا دکانداروں کے ساتھ تصادم واقعی کی فوٹیش میں دونوں طرف گھوس اور مکوں کا ازادانہ استعمال دیکھا جا سکتا ہے جھگڑا دکانداروں کے باہر پڑے میز اٹھانے اور ناجائز تزاوزات ختم کروانے پر ہوا دکانداروں نے دفعہ ایک سو چوٹالیس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے دکانے کھلی رکھی تھی سرکاری عملے پہنچنے پر دکانے بد نہیں کی الٹا جھگڑا کر لیا اسیسن کمیشنر خالد عباسیال نے موقع پر پہنچ کے صورتحال کو کنٹرول کر لیا نالا خود نوہائی گاؤں میں چودہ جی ٹی پی میں لڑکی کی خودکشی کا مبینہ قتل نکلا لڑکی کی تین سال پہلے شادی ہوئی تھی میری بیٹی کو اس کے خواہد کاشیف اور اس کے والد محمد علی نے قتل کر دیا سرکار پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر کے مزید تفشیش شروع کر دی حتمی طور پر خودکشی یا قتل کی وجہ پاس موٹم کی ریپورٹ کے بعد پتا چلے